انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں پنجاب کانگریس میں کیپٹن بنام صدو کی جنگ میں ایک بار پھر کانگریس پینل کے سامنے کیپٹن امرندر سنگھ کی آج پیشی ہونے جا رہی ہے امرندر سنگھ پیش ہونے کے لئے پہنچ چکے ہیں بڑی خبر یہ ہے کہ سوتروں کے مطابق صدو کی بیانبازی سے کیپٹن امرندر سنگھ بہت ناراض ہے اور آج آلہ کمان کو سامنے سخت رویہ اپنا وہ دکھا سکتے ہیں سوتروں کے مطابق اب کیپٹن صدو کے خلاف آریا پار کی لڑائی کے موڈ میں ہیں اور اسی طریقے سے آج وہ پینل کے سامنے پیش ہوں گے پنجاب پر کانگریس پینل کے ادھیکش ملکار جن کھڑگے نے اس پیشی پر کیا کہا ہے سنیے زراؤن کو میں یہی کہوں گا سب ملکے چناؤں لڑیں گے سونیا گاندھی جی کے نیتروت میں اور راہل جی کے نیتروت میں سبھی لوگ آنے کے لیے انہوں نے کہا ہے اور جو بھی کہیں گے اس بات پہ وہ نیڑے لے کے کام کریں گے ایسی سب کی اچھا ویکت ہوئی ہے آج میٹنگ میں سونیا گاندھی جی رہیں گی نہیں نہیں یہ تو سمیتی کی میٹنگ ہے جس کا عدیر شمائن ہو اور حریش راوت جی انچار جنرل سیکریٹ میں ہے اور جے پی اگروال جی بھی جو سینئر کانگریس لیڈر ہے وہ بھی اس میں رہیں گے اور باتچیت کر کے دیکھیں گے کانگریس کے تین سلدستیوں کا پینل پہلے ہی اپنی ریپورٹ سونیا گاندھی کو سوپ چکا ہے لیکن اب تک کوئی حل نکلتا نظر نہیں آ رہا ہے ہمارے سیوگی پونیت پرنجا اس وقت میرے ساتھ جوڑ چکے ہیں اور وجہ لکشمی بھی ہمارے ساتھ جوڑیں گے ہم سمجھیں گے کہ آخر وجہ لکشمی بھی اس وقت ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں وجہ لکشمی ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے پینل جو کانگریس کا ہے اس پر اپنی پوری ریپورٹ سوپ دی ہے لیکن معاملے کا حل ابھی تک ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے کیا آج کی پیشی کے بعد کوئی حل اس کلہ کا مل جائے گا یا پھر کچھ اور طرح کے نتیجے بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں حسین یہ پورا پینل بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ جو کانگریس میں بازی پجاب میں نظر آ رہی تھی اس کا حل نکارا جاتا کہ اس پورے پینل نے تمام نتاؤں سے باتشیف کی ریپورٹ آلہ کمان کو سوپی لیکن اس کے بعد بازی طرح یہ نفضی شروع اس طرح سے ترک تیور کیپٹر مریندر کے سنگھ اپنائی ویٹر کے چاری رہے یہاں دبارہ سے موٹی سے بہت شروع ہو رہا ہے کیپٹر مریندر سنگھ کو دبارا تھے یہ پینل نے دلی میں بلایا ہے پالے میں حرگی کا جو کمرہ ہے کیونکہ لیڈر آف اوپوزیشن ہے ملکہ جن فرگے ان کی پیشتر میں یہ پیشتر چل رہی ہے اور کیپٹر مریندر سنگھ کو بلایا گیا ہے کیونکہ جو نتیجہ جس طرح سے کیپٹر مریندر سنگھ نے جان دیئے تھے لگتا نہیں ہے کہ ان سے جو دونوں کھیمے ہیں وہ سہمت ہے اور اسی لیے ہم دیکھنا ہے کہ نمجد سدو ابھی بی بغاوتی سر جو ہیں وہ اپنائے ہوئے ہیں لہٰذا پھر سے کیپٹر مریندر سنگھ کو بلایا گیا ہے سوطروں کی بتا دیں کیپٹر مریندر سنگھ پوری تیاری کر کے آئے ہیں اپنی پوری بات کو رکھنے کی کس طرح سے ان کو بطور چیف مستر اور وجہ لکھمی فیصلہ اس کے حق میں جائے گا جو زمین پر زیادہ مضبوط ہوگا اور زمین کی حالات کو بتانے کے لیے پونیت پرنجا اس وقت ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں پونیت آپ ذرا سمجھائیے کہ یہ جو دو گھٹ ہیں پنجاب میں ایک صدو کا گھٹ اور ایک کیپٹن امریندر سنگھ کا زمین پر کون زیادہ طاقتور ہے وہاں پر کیونکہ اسی حساب سے فیصلہ ہوگا دیکھیں زائی طور پر دو گھٹ اس میں پنجاب ہے بنے دو گھٹ نہیں ہم اس میں تین گھٹ بھی کہیں گے تو کوئی عدی شکتی نہیں ہوگی جو موجودہ لڑائی چل رہی ہے وہ ہے کیپٹن امریندر سنگھ کی اور نو جو سنگھ صدو کے بیچ پر اور کیپٹن امریندر سنگھ اس بار آر پڑ کی لڑائی کے موڈ میں دیکھ رہے ہیں کیونکہ چناؤوں میں سمجھ زیادہ نہیں رہ گیا اس کے لحاظ سے کیپٹن امریندر سنگھ پورے ثبوت کا پولندہ جو ہے اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں اور اس میں وہ جو ثبوت کے طور پر وہ ویڈیو فوٹیج لے کر گئے ہیں جس میں کیپٹن امریندر کے خلاف صدو کھول کر اپنی بیان باجی کر رہے ہیں اور حالانکہ جب پچھلی بار یہ سب تمام میٹنگ ہوئی تھی اس میں پینل بھی بنایا گیا تھا تو اس میں یہی بتایا گیا تھا کہ جب بھی یہ میٹنگ جب تک یہ کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا اللہ کمان کی طرح سے تو کسی طرح کوئی بیان باجی نہیں ہونی چاہیے لیکن صدو اس کے باوجود لگاتار بیان باجی بھی کر رہے ہیں اور اسی کو لے کر اور اس پیشن سے پہلے ایک ٹویٹ کر کے انہوں نے اور ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا اب انتظار کرتے ہیں کہ آج جو ملاقات ہونے جا رہی ہے کیپٹن کی پینل کے لوگوں کے ساتھ اور اس کے بعد جو سونیہ گاندھی سے ملاقات ہو سکتی اس کے بعد کیا نتیجہ آتے ہیں آپ لوگ نظر بنا کر رکھیں آپ کے پاس اپ ڈیٹ کے لئے میں آتے رہیں گے فیلال بہت بہت شکریہ نمستے میں ہوں منعکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لئے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بل آئیکن تبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ